کیا مہیش بھٹ کی والدہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھی؟ مہیش بھٹ نے اپنی بیٹی پوجہ بھٹ کے بارے میں ایسے کیا ریمارکس دیئے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ناظرین آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے مشہور ڈائریکٹر پریڈیوسر اور سٹوری رائٹر مہیش بھٹ کے بارے میں ناظرین بھٹ فیملی شروع سے ہی کانٹروورسیز میں رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بولی ووڈ کا سب سے زیادہ کانٹروورشل خاندان ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا اس خاندان کی بولنیس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ کانٹروورشل فیملی بن چکی ہے مہیش بھٹ کی پیدائش بومبئی میں سن 1948 میں ہوئی اور ان کے والد گجراتی ہندو اور ان کی والدہ گجراتی مسلمان تھی مہیش بھٹ نے 26 سال کی عمر میں ہی مووی منزلیں اور بھی ہیں ڈائریکٹ کی بھٹ نے زیادہ تر رومینٹک موویز دی ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں مہیش بھٹ کا کرن بھٹ کے ساتھ افیر تھا اور ان دونوں کی شادی 1970 میں ہوئی کرن کے ساتھ ان کا رومینسی ان کی مووی عاشقی کے لیے ان کی انسپیریشن بنا ناظرین کرن سے مہیش کے دو بچے ہیں پوجہ بھٹ اور راہل بھٹ باپ کی طرح بیٹی پوجہ بھی موویز میں تو آ گئی لیکن ان کا کیریئر بھی بہت زیادہ کانٹروورشل ہو گیا اس میں کسی اور کا کردار نہیں بلکہ خود مہیش بھٹ کا کردار تھا مہیش بھٹ نے اگرچہ بیٹی کا کامیاب ڈیبیو فلمز میں کروایا اور پہلی ہی مووی عامر خان کے ساتھ کرائی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی حرکت کر دی جسے معاشرے میں بے حد نامناسب سمجھا جاتا ہے انہوں نے اپنی ہی بیٹی پوجہ بھٹ کو کس کی اور یہ پکچر اخبار میں چھپ گئی لیکن بات یہاں بھی نہیں رکی مہیش نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر پوجہ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا پوجہ نے لوگوں کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ باپ بیٹی کے رشتے کو بھی نہیں بخشتے لیکن اس کے بعد سے چہمگویاں شروع ہو گئیں کہ آلیا بھٹ، مہیش بھٹ اور پوجہ بھٹ کی بیٹی ہیں ناظرین اس کے علاوہ بھی مہیش بھٹ کے کافی افیرز رہے انہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس وقت کی مشہور ایکٹریس پروین بابی کے ساتھ عشق چلایا اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد ان کا دل آ گیا ڈائریکٹر اور ایکٹریس سونی رازدان پہ پہلے یہ عشق ماشو کا کچھ عرصہ چلا لیکن پھر انہوں نے شادی کر لی اور ذرائع کے مطابق یہ مسلمان بھی ہو گئے ناظرین وہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری شادی سونی رازدان سے تو کر لی لیکن پہلی بیوی کو پھر بھی طلاق نہیں دی سونی رازدان سے ان کے دو بیٹیاں ہیں شاہین بھٹ اور آلیا بھٹ آلیا بھٹ کو تو آپ سب نے موویز میں دیکھا ہوگا لیکن شاہین بھٹ آپ کو کم ہی نظر آئی ہوں گی ان کو موویز کا بلکل شوق نہیں ہے اس کے علاوہ وہ ڈپریشن اور نین نہ آنے کی بیماری سے گزر رہی تھی ناظرین مہیش بھٹ عمران حاشمی کے انکل بھی ہیں مہیش بھٹ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنی فلم سے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں ایسی فلم ان لوگوں کے لیے بناتا ہوں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے مہیش بھٹ کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کو گالیاں نہیں دے سکتا کیونکہ میری ایسی سوچ نہیں ہے ڈان کے سی ای او حامد حارون کی والدہ میری بھی ماں ہیں جب مجھے گولیاں لگی تھی تو اس وقت فون پر وہ میرے لیے رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی پاکستان کے اکٹرز بے حد اچھے ہیں اور میں اس لیے ان کو اپنی موویز میں کاسٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشہ کی ترقی کے لیے یہ سب کام کریں